اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہانی The Devoted Friend کی سمری کو یعنی اس کے خلاصے کو The Devoted Friend سے مراد ہے ایک مخلص دوست یعنی ایک بہت ہی گہرا دوست جو کہ آپ کی ہر مشکل میں کام آئے اس کہانی کو آسکر وائل نے لکھا تھا جو کہ ایک آئرش رائٹر تھے انہوں نے مختلف پلیز یعنی ڈرامے فکشن یعنی افسانیں، ایسیز یعنی مزامین اور پویٹری یعنی شاعری وغیرہ لکھی اس کے علاوہ انہوں نے ایک نوبل بھی لکھا تھا He wrote in different forms throughout the 1880s یعنی 1880 کی جو دہائی تھی اس میں انہوں نے مختلف قسم کی یہ جو لکھنے کے انداز ہیں انہیں اپنایا اور بہت کچھ لکھا اور اس کے بعد He became London's most popular playwrights in 1890s اور پھر 1890 کے زمانے میں وہ لنڈن کے سب سے مشہور ڈراما نگار یعنی ڈراما لکھنے والے بد گئے ان کی ایک مشہور کہانی کا نام ہے The Happy Prince اور اسی طرح سے یہ جو کہانی ہے جس کی سمری ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں The Devoted Friend ان کے مطالق کہا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں انہوں نے اپنے دو چھوٹے بیٹوں کے لیے لکھی تھی اور یہ خاصی مقبول ہو گئی یعنی مشہور ہو گئی تو نہ صرف انہوں نے ان کہانیوں کو بہت دلچسپ انداز میں لکھا بلکہ یہ خاصی سبق آموز بھی ہیں تو اس کہانی کے شروع میں بھی انہوں نے بڑا ہی دلچسپ ایک منظر کھینچا ہے جو کہ ایک طلاب کا منظر ہے جس میں ایک بتخ جو ہے اپنے بچوں کو تینہ سکھا رہی ہوتی ہے پاس ہی ایک Water Rat یعنی پانی کا جو چوہا ہے ان پر تنقید کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک Devoted Friend یعنی ایک مخلص دوست سے مطالق بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے لیکن پاس ہی بیٹھی ایک چڑیا Songbird یعنی وہ چڑیا جو کہ گانے گاتی ہے وہ اس Water Rat سے پوچھتی ہے کہ ایک مخلص دوست کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یا اگر آپ کا دوست آپ سے مخلص ہو تو بدلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن اس کے اس جواب میں وہ جو Water Rat ہوتا ہے وہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو لہٰذا یہ سٹوری جو ہے یہ کہانی جو ہے It is narrated by a songbird یعنی ایک songbird جو ہے اسے دکھایا گیا ہے اس کہانی کو سناتے ہوئے جو کہ Water Rat کو اور بدہ کو یہ کہانی سنا رہی ہوتی ہے جس میں اس نے خود ہی جو سوال پوچھا ہوتا ہے Water Rat سے ایک مخلص دوست سے مطالق تو اسی کے مطالق وہ یہ کہانی سناتی ہے تو اب چڑیا جو کہانی سناتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے two characters in the story اس میں دو کردار ہوتے ہیں جو سب سے اہم ہوتے ہیں little hands تو ایک تو ہوتا ہے چھوٹا hands اور دوسرا ہوتا ہے Hugh the Miller اور Miller سے مراد ہے پنچکی کا مالک پنچکیاں پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھیں جن میں آٹا پیسا جاتا تھا جو یا تو ہوا یا پھر پانی کی مدد سے چلا کرتی تھیں اور ان میں بڑے بڑے پتھر نصب ہوتے تھے جن میں گندوں کے دانوں کو ان میں سے گزارا جاتا تھا اور پتھروں کے درمیان سے جب وہ یعنی ان دانوں کو جب پیسا جاتا تھا تو پھر گندوں سے آٹا تیار ہو جاتا تھا تو little hands جو تھا اس کا کردار کس طرح کا تھا وہ بہت ہی simple یعنی سادہ تھا innocent تھا ماسوم تھا kind hearted تھا یعنی رحم دل تھا اور sincere بھی تھا یعنی بڑا ہی مخلص تھا اور وہ کیا کرتا تھا he was a hard working gardener وہ بڑا ہی مہنتی مالی تھا he earned living by selling the fruits and flowers وہ پھلوں اور پھولوں کو بیچ کر پیسے کماتا تھا یعنی انہی کی مدد سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی جبکہ hands کے مقابلے میں Hugh the miller جو تھا وہ کیسا تھا he was rich but clever and selfish man وہ بہت امی تھا لیکن وہ بڑا ہی چلاک اور خود غرض آدمی تھا he only claimed that he was a devoted friend of little hands وہ صرف جھوٹے دعوے کرتا تھا کہ وہ hands کا بڑا ہی مخلص اور پکا دوست ہے جیسے کہ کہانی میں پیش آنے والے ان واقعات سے پتا چلتا ہے کہ miller took flowers and fruit without making payment وہ hands کے باغ سے پھول اور پھل لے جایا کرتا تھا اور ان کی قیمت بھی ادا نہیں کرتا تھا he never gave anything to hands اس نے کبھی بھی hands کو کچھ نہیں دیا بلکہ he repeatedly exploited hands وہ مسلسل hands کا استحصال کر رہا تھا یا اسے استعمال کر رہا تھا صرف اپنے مقاصد کے لیے اور بدلے میں اس کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا صرف جھوٹے دعوے کرتا تھا لیکن ان پر عمل نہیں کرتا تھا مثال کے طور پر he sent hands to market with a heavy sack of flour یعنی وہ hands سے مختلف قسم کے مشکل کام جو ہے اسے لیتا تھا جیسے کہ آٹے کی بہت ہی وزنی بوری دے کر اسے بازار میں بیچنے کے لیے بھیج دیتا تھا اور اس کام کا اسے کوئی بھی معافظہ نہیں دیتا تھا اس کے علاوہ وہ کیا کرتا تھا he asked hands to drive his flock of sheep for grazing وہ اپنے پکریوں کے ریور کو بھی اس کے حوالے کر دیتا تھا hands کے حوالے کر دیتا تھا کہ وہ جا کر انہیں چرہگاہ میں لے جائے چہرانی کی غرض سے اور یہ کام بھی وہ اسے مفت میں ہی کرتا تھا اس کے علاوہ he made hands work on his flour mill یعنی اس کی جو flour mill تھی یا پنچکی تھی اس پر وہ hands سے مختلف قسم کے کام لیتا تھا اور یہ سب بھی مفت میں ہی hands کو کرنا پڑتا تھا اس کے علاوہ repair in his barn یعنی اس کے barn میں اگر کوئی مرمت کا کام ہو تو وہ بھی hands سے ہی کرواتا تھا کھیتوں کے ساتھ جو ایک مکان سا تعمیر کیا جاتا ہے جسے بار یا باری کہا جاتا ہے جس میں گندوں وغیرہ یا اس طرح کی اشیاء کو رکھا جاتا ہے یا بعض اوقات جانور وغیرہ کو بھی وہاں رکھا جاتا ہے اسے barn کہتے ہیں تو اس کی مرمت کا ذمہ بھی اس نے hands کو دے رکھا تھا اس کے علاوہ he made promise to give wheel barrel to hands اس نے hands سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے ایک سامان ادھر ادھر لجانے والی جو ایک پہیے والی چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے ٹرولی نمہ تو اسے وہ دے گا جو کہ دراصل damage تھی یعنی ٹوٹھی پوٹھی تھی یا خراب تھی تو صرف اسی لئے وہ hands کو یہ گاڑی دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے کسی کام کی نہیں تھی اور یہ وعدہ جو تھا the promise was never fulfilled یہ وعدہ بھی اس نے کبھی بھی پورا نہیں کیا اور پھر اس کہانے میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب مور آیا جب ایک رات ایسا ہوا on a rough and stormy night Miller's son seriously injured یعنی ایک بڑی ہی طفانی رات کو Miller کا جو بیٹا تھا وہ گر کر بڑی بری ہی طرح سے زخمی ہو گیا اور پھر کیا ہوا Miller sent little hands to bring the doctor Miller نے hands کو بھیجا کہ وہ ڈاکٹر کو لے آئے تو hands نے کیا کیا little hands showed compliance and left for the doctor's home hands نے رضا مندی ظاہر کی یا اس بات کی تعمیل کی اس پر عمل کیا اور وہ فوراں ہی ڈاکٹر کو لینے نکل پڑا اور چونکہ وہ بہت ہی طفانی اور اندھیری رات تھی تو اسے ایک lantern یعنی لال ٹین وغیرہ کی ضرورت تھی لیکن Miller نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ اس کی جو lantern ہے وہ بلکل نہیں ہے اور وہ خراب ہو سکتی ہے so Miller did not lend him his lantern یعنی Miller نے اسے اپنی lantern جو تھی یا لال ٹین استعمال کرنے نہیں دی جبکہ بچارہ hands جو تھا وہ دراصل Miller کے ہی کام سے جا رہا تھا اور پھر کیا ہوا poor hands was returning with the doctor جب وہ hands جو ہے doctor کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا تو کیا ہوا storm grew more fierce یعنی طفان جو تھا وہ مزید خوفناک شکل اختیار کر گیا اور پھر کیا ہوا he lost his way in the dangerous rocky region تو اخطرناک پتھریلے علاقے میں hands اپنا راستہ کھو گیا یعنی اس سے اس کا صحیح راستہ جو تھا وہ گم ہو گیا اور پھر کیا ہوا کہ he fell into a deep pool of water وہ بچارہ پانی کے گہرے طلاب میں گر گیا and was drowned and died اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا تو اب اگر صرف hands کے کردار کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس کہانی سے ہمیں کیا اچھا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ friendship is a noble and respectable bond یعنی دوستی جو ہے یہ بڑا ہی آلہ اور قابل احترام رشتہ ہے and it is based on mutual love and cooperation اور اصل دوستی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ہی دوست ایک طرح سے ایک دوسری سے محبت رکھتے ہوں اور ایک دوسری کے کام آتے ہوں جیسے کہ یہاں لکھا ہے mutual interest is the essence of true friendship یعنی ایک دوسری کے کام آنا یہ سچی دوستی کا ارخ ہے یا سچی دوستی کی نشانی ہے یعنی اصل دوستی وہ ہوتی ہے جس میں دونوں ہی دوست ایک دوسری کے کام آتے ہیں نہ کہ صرف ایک دوست دوسری کا فائدہ اٹھاتا رہے لہذا جب ہم Hugh the Miller کے کردار کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this story teaches us that rich people are stingier than poor ones یعنی امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر غریب لوگوں کی بنسبت بہت ہی مطلب پرست اور کنجوس ہوتے ہیں یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غنی ہونے کیلئے یعنی ایسا شخص جو دوسروں کو کچھ نہ کچھ دینے کا جذبہ رکھتا ہو یا ان کی مشکل میں ان کے کام آتا ہو تو اس کے لئے امیر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اتنے امیر نہیں ہوتے وہی زیادہ بڑھ چڑھ کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں جبکہ امیروں کو اکثر اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کہیں دلانے سے ان کی دولت میں کمی نہ آ جائے تو لہٰذا they do not want to help poor people تو اسی وجہ سے وہ غریبوں کی اکثر مدد نہیں کرتے اور اگر کوئی غریب بیچارہ ان کا دوست بن جائے تو اس کا استحصال کرتے ہیں یعنی اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ they do not know what true friendship is انہیں سچی دوستی کا مطلب ہی نہیں آتا جیسے کہ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے Hugh ڈی ملر جو تھا اس نے بیچارے غریب ہینز کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا بلکہ جب ہینز کی وفات ہوئی تو اس کے ماتم پر بھی اس نے یہ کوشش کی کہ اس سے بیٹھنے کے لیے سب سے اہم اور اچھی جگہ ملے اور وہ اچھی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ حق جتایا کہ وہ ہینز کا سب سے اچھا اور قریبی دوست تھا لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ اسے سب سے آگے بٹھائے جائے یعنی ایک طرح سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس نے اس کا نام استعمال کر کے اسے فائدہ اٹھایا تو یقین ہے ہیو دے ملر کے کردار کو دیکھ کر اس سے خاصی نفرت ہوتی ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کسی دوست کا ناجائز فائدہ ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے تو یہ تھی دیووٹڈ فرینڈ کی سامری اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اسی کہانی سے مطالق question and answers کو discuss کریں گے اب آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے